اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے ٹاپک کرائیو سیکشن ٹھیک ہے کرائیو سیکشننگ کیا ہوتی ہے ہم ٹیشو کو جب بھی فریز کرتے ہیں تو اس فریز ٹیشو کو یا ٹیشو کو جو فریز کرتے ہیں اس پروسس کو کرائیو سیکشننگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کرائیو سیکشننگ آپ کے پاس ایک پروسیجر ہے جس کو پیتھولوجیکل لیبارٹری میں یوز کیا جاتا ہے جب مایکروسکوپک انیلیسز کرنی ہوتی ہے نا کسی بھی سپیسمن کی تو اس کو فریز کیا جاتا ہے اور یہ پیتھولوجیکل لیبارٹری پیتھولوجی کیا ہے کہ جب کوئی بھی ڈیزیز کارزنگ ایجنٹوں چاہے کوئی ٹیومر ہے کارسینوما ہے کوئی وائرس ہے بیکٹیریا ہے کوئی بھی پیتھوجن ہے تو اس کی جب سٹڈی کرنی ہوتی ہے ان پروسیس میں موسٹلی ٹیشوز کو ہی دیکھا جاتا ہے نا جیسے کہ بائی آپسی میں ٹیشوز کو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیکنیک کو فریزنگ ٹیکنیک کہتے ہیں یا یہ فروزن سیکشن بھی کہلاتا ہے اس کو کرایو سیکشن بھی کہا جاتا ہے اب یہ کرایو سیکشن کا جو ٹیکنیک ہے اس کو ڈسکور کیسے کیا گیا تھا ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ ہے جن کا نام ہے لویس بی ویلسن انہوں نے فروزن سیکشن کو بنایا تھا وہ منیسوٹا کلینک میں انہوں نے 1905 میں اس کو ڈسکور کر لیا تھا مطلب وہ ایک پیشنٹ کے انیلیسز کر رہے تھے سرجری کر رہے تھے اور اسی کے دوران کو کسی پیتالوجیکل کنڈیشن کی ڈائیگنوزز کرنی تھی تو اس ٹائم پہ یہ فروزن سیکشن یا کرایو سیکشننگ کا جو میتھڈ ہے یہ ڈسکور ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب فروزن سیکشن کی یوزز کیا کیا ہے ہم کبھی یوز کرتے ہیں فروزن سیکشن کو ضرورت کیا ہے سیکشن کو فریز کرنے اس میتھڈ کو کیوں یوز کیا جاتا ہے جب ہم سرجری کے دوران ہم کوئی سرجری کر رہے ہیں کوئی آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے اس کے دوران ڈائیگنوزز کرنی ہے کہ ایدھر کوئی مسئلہ ہے کوئی پیتالوجیکل کنڈیشن ہے یا نہیں ہے بینائن مطلب اس ٹائپ کے ٹیومرز جو کہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اور ملیگنین ٹیومرز اس ٹائپ کے ٹیومرز جو کہ کینسریس ہوتے ہیں جن میں ڈیویجن کی ایبیلیٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب ریسیکشن ہوتی ہے مارجنز کی ملیگنینسی کی تو اس میں بھی اس کی استعمال ہوتی ہے اب یہ ریسیکشن کیا چیز ہے جب بھی کسی ٹیومر کو باڈی سے ریموف کیا جاتا ہے جب بھی کسی بھی ٹیومر کو باڈی سے ریموف کیا جاتا ہے سرجکلی تو اس کو ریسیکشن کہتا ہے اب ریسیکشن مارجن کیا ہوتا ہے جو نون ٹیومرس ٹیشیوز ہوتے ہیں جس نے ٹیومرس ٹیشیوز کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے نون ٹیومرس ٹیشیوز کے مارجن جنہوں نے ٹیومرس ٹیشیوز کے مارجنز کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کو ریسیکشن مارجنز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر بیسل سلکارسی نوماز جو ہوتے ہیں انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے کیومر کے سائلز کو اب اس کے علاوہ گینگلیونز کسی کہتے ہیں نرف سیلز کو کہتے ہیں جو گینگلیونک سیلز ہوتے ہیں جیسے ہشپرنگ ڈیزیز میں تو اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک کائنڈ آف سٹول پیسج میں یہ ایک کنجینیٹل ڈیزیز ہے مطلب بائی برٹ موجود ہوتی ہے یہ واری ڈیزیز اور یہ ڈیزیز بچوں میں ہوتی ہے بائی برٹ موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لارج انٹسٹائن کی ڈیزیز ہے اور سٹول پیسج میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ انزائم ہے ہسٹو کیمیسٹری بھی ہمارے پاس ایک آئیڈنٹیفیکیشن اور جب ہم دسٹریبیوشن سٹیڈی کرتے ہیں کیمیکل کمپوننٹ ٹیشوز کے کیونکہ ہسٹو کیمیسٹری ہسٹو مینز ٹیشوز اور کیمیسٹری مطلب جب ہم ٹیشو کی کیمیسٹری سٹیڈی کرنے کے لیجن پروسیسز کو یوز کرتے ہیں اس میں فروزن سیکشنز کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ایٹی پی ایز ہے این ایڈی پی ایچ ہے مسئل کے جب ہم بائیوپسی سیمپلز لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نون انزائم ہسٹو کیمیسٹری میں جیسے کہ لپیڈز ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں ان کے لیے بھی فروزن سیکشنز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈی آئی ایف میں بھی ڈی آئی ایف کیا ہوتا ہے ڈاریکٹ ایمیونو فلوریسنز کو ڈی آئی ایف کہتے ہیں بیسکلی یہ ایک لیبارٹری ٹیکنیک ہے جس کو ڈیزیز کی ڈائیگنوزز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سلور اور گولڈ امبرگنیشن میتھڈز بھی یوز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جب ہم نیورو پیتھولوجیکل سٹڈی کرتے تو اس میں سلور اور گولڈ کو ایز ای کیٹیلسٹ یوز کیا جاتا ہے یہ پورا اپنا پروٹوکول اور پروسیسز کا تو جب بھی نیورو پیتھولوجیکل سٹڈیز کی جاتی ہے مطلب برین یا پھر نیورون سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے اس کی ڈائیگنوزز کرنے تو تب سلور اور گولڈ امبرگنیشن کے میتھڈ کو یوز کرنا ہے اب کس ٹائپ کا ٹیشو ہے اگر ہم نے ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ٹیشو ہے کونسے ٹائپ کا پیرا تھائرائیگلینڈ کا ہے تھائرائیگلینڈ کا ہے کس چیز کا ہے تو اس ٹائم میں بھی ہم فروزن سیکشنز کو یوز کرتے ہیں تو یہ تو اس کی چند یوزز ہو گئی کہ ہم فروزن سیکشن کرتے کیوں ہے تو اس لیے ہم کرتے ہیں اچھا یہ پھر اسی ڈیزیز کی تھوڑی سی ڈیفینیشن وغیرہ ہے یہ پھر آپ لوگ دیکھ لیں اچھا اب اگر کوئی بھی پیتھولوجسٹ ہے جس نے کرائیو سیکشننگ کرنی ہے تو اس کو کون کونسی چیزیں پتہ ہونی چاہیے بسیکلی پیتھولوجی کیا ہے وہ لوگ جو کہ ڈیزیز کی سٹڈی کرتے ہیں ڈیزیز کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کو پیتھولوجسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پیتھولوجسٹ کو کرائیو سیکشنن کرنے سے پہلے کیا کیا چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کون کونسی چیزیں جس کے بارے میں اس کو جاننا چاہیے تو پہلے اس کو کرائیو سیسٹ مشین کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اب ٹیشو کی فریزنگ ایسے ہی اس کو اٹھا کے فریج میں رکھے نہیں کر سکتے اس کے اپنی مشین ہے اس کو کرائیو سیسٹ کہتے ہیں تو کرائیو سیسٹ مشین کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے کس کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں کدھر کیا رکھنا ہے کیسے کیا کرنا ہے اس کو پورا فنکشنگ اس کو آنی چاہیے اس کے علاوہ ریکویسٹ فارم ریکویسٹ فارم یہ پیشنٹ سے فل کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس فارم میں ساری ڈیٹیلز پیشنٹ کی دی گئی ہوتی ہیں about the tissue etc جو بھی انہوں نے پوچھنا ہوتے ہیں اس ریکویسٹ فارم میں لکھی ہوتی ہیں اب سرجن کیا کیا جاننا چاہتا ہے اس کی ڈائیگنوسز کرنی ہے کیوں کرائو سیکشنن کروارہی یہ بھی پہتھولوجسٹ کو پتہ ہونا چاہیے اور سرجن نے کون سی چیز بھیجوائیے انالیسز کیلئے اس کے علاوہ اس نے سرجن کے ساتھ کیسے کونٹیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اس نے کونٹیکٹ کیسے کرنا ہے بندے کے ساتھ جس کا tissue ہے جس نے بھیجائے اپنے tissue کو انالیسز کے لیے یہ چیزیں ہیں جو پہتھولوجسٹ کو پتہ ہونے چاہیے اچھا اس کے علاوہ پیتھولوجسٹ کو کرنا کیا کیا ہوگا جب یہ کرائے سیکشنگ کرنا ہے تو اس کو کیا کیا پتا ہونا چاہیے تو جب اس نے ٹیشو کی جو سیلیکشن کی ہے وہ ٹھیک ہے اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے کون سے ٹائپ کا ٹیشو ہے ٹیشو کو پروپر ٹیمپریچر پہ کٹ کیا گیا ہے یا نہیں اور ٹوینٹی سے لے کے تھرٹی منٹس کے اندر اندر ہی ٹیشو کو جو ہے تو الگ کرنے کے بعد اس کو اپنی صحیح جگہ پہ پہنچانا چاہیے اور اس کی کمیونکیشن ہونی چاہیے سرجن کے ساتھ ٹھیک ہے اب جب کرائے سیکشنگ کا پروسس کر رہے ہیں یا ٹیشو کو کلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے کچھ پریکاوشنز بھی کرنی ہوں گی کیا پریکاوشنز کرنی ہوگی جو بندہ کرائے سیکشنگ کر رہا ہے اس نے اس نے پروپر لیب ایکوپمنٹس یوز کرنے ہوں گے لیب کوٹ پہننا ہوگا گلاوز پہننے ہوں گے ماسک پہننا ہوگا گوگلز ایکسیکٹرا تو سارے کے سارے یہاں پہ دیئے گئے یہ سب اس کو یوز کرنا ہوگا اپنی پرسنل پروٹیکشن کے لئے ڈبل گلووینگ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی پیتھولوجیکل سٹیڈی کرتے ہیں تو موسٹی جو فرسٹ گلوو ہوتا ہے وہ ٹیر ہو جاتا ہے پھر یہ چانسز ہیں کہ ڈیزیز لگ سکتی ہے جو مندہ انالیسز کر رہا ہے اس کو اس لئے ڈبل گلووینگ کی جو میتھڈ ہے that is good as compared to سنگل گلووینگ اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں انفیکشن کی اچھا اب سیکشن آف ٹیشو میں کیا کیا موجود ہوتا ہے ٹیشو کا جو سیمپل ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ پورے کے پورے سپیسیمن کو رپریزنٹ کرے let's suppose ہم کینسر کے لئے کسی بھی ٹیومر کا ٹیشو سینڈ کرتے ہیں ٹھیکے تو وہ جو تھوڑا سا ٹیشو ہوتا ہے وہی رپریزنٹ کر دیتا ہے پورے کی پورے ٹیومر کو کہ بھئی ٹیومر اس طرح کا ہوگا ٹھیکے اب ٹیشو کے اندر جس ٹیشو کو کرائے سیکشننگ کے لئے بھیجا گیا ہے اس میں کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہونا چاہیے جو نیکراتک ہو مطلب نیکراتک ہے جہاں پر ٹیشو ٹیشوز کے جو سیلز ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہو اس کے علاوہ آئیڈیل جو سیکشن ہوتا ہے ٹیشو کا جو کہ بھیجتے ہیں کرائے سیکشننگ کے لئے وہ 3 سے لے کے 4 ایم ایم تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے مایکرومیٹر تک ہونا چاہیے اور جیسے ہی سیمپل کی کلیکشن کر لی اس کو اسی وقت امیڈیٹلی فریز کرنا ہے اور نہ وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب فروزن سیکشن جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیشہ انفکسٹ ٹیشو کو استعمال کرنا ہوگا جب بھی آپ نے کرائے سیکشننگ کرنی ہے تو انفکسٹ ٹیشو کو استعمال ایسا ٹیشو لینا ہے جس کی فکسیشن نہ ہوئی ہو اب فکسیشن کے بعد جب فکسیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی انزائم ہسٹرو کیمیسٹری کی جاتی ہے لیکن پورے کنٹرول کنڈیشن میں ٹیمپریچر اور باقی ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے اس کی پھر انزائم ہسٹرو کیمیسٹری کی جاتی ہے اب کون سے پرینسیپلز ہیں جس کے ذریعے ہم کرائے سیکشننگ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیشو جو لائے ہیں ٹھیک ہے جو سیمپل کلیکٹ کیا ہے اس کو فریز کریں گے فریز کرنے کے بعد کیا ہے اس سیمپل کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ آئیس میں کنورٹ ہو جائے گا پھر یہ ٹیشو جو ہے کیونکہ آئیس تو سخت ہو جاتی ہے تو یہ فرم ہو جائے گا اور بلکل ایز این ایمبیڈنگ میڈیم کام کرے گا ٹھیک ہے یہ جو واتر ہے یہ ایز این ایمبیڈنگ میڈیم کام کرے گا اور یہ پورا کا پورا ٹیشو فریز ہو جائے گا ٹھیک ہے اب فریزنگ کے لئے کون کون سی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں تو لیکوڈ نائٹروجن مائنس نائنٹین ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ پہ وہ یوز ہوتا ہے آئیسو پینٹین کو بھی کول کیا جاتا ہے لیکوڈ نائٹروجن کے ذریعے مائنس ففتین ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ پہ ڈرائی آئیس کو یوز کیا جاتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ گیس کو ایرو سوال سپریس کو اور سب کے ٹیمپریچرز یہاں پہ آلیڈی مینشن ہیں پھر آپ یہ پڑھ لیں یہ اب ایک چارٹ ہے جس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آرگنز کا بتایا گیا ہے کہ ان کی جب آپ ٹیشوز کی فریزنگ کرتے ہیں تو آپ نے کون سا ٹیمپریچر پروائیڈ کرنا ہے کون سا اپٹیمیم ٹیمپریچر ہے ان کے لئے تو یہ ایڈرینل گلینڈ بلیڈر بونڈ میرو سب کے لئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انہوں نے ٹیمپریچرز مینشن کی ہوئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے کہ کیونکہ اگر آپ نے کیو سیکشن پڑھنا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک کیو سیکشن ہے یہ اس کا مین پینل ہے اس کے بعد اس کا سیکنڈ پینل ہے یہ فریزنگ چمبر ہے جہاں پر فریزنگ ہوتی ہے یہ ہینڈ ویل ہے ٹھیک ہے اور اس کی سکسٹین پوزیشن سے ہوتی ہیں مطلب اس کو سکسٹین ڈیفرنٹ جگہوں پر گھوما سکتے ہیں اچھا جو ویسٹ لیکوڈ ہوتا ہے وہ ادھر سے اس ویسٹ لیکوڈ بیرل سے نکلتا ہے اب کیو سیسٹ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں ایک کلوز سائیکل کرائیو سسٹ ہوتا ہے کانٹینیوز فلو کرائیو سسٹ ہوتا ہے بات کرائیو سسٹ ہوتا ہے اس کے لئے وہ ملٹی سٹیج کرائیو سسٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کرائیو سسٹ چیمبر کو اندر سے دکھایا گیا کہ اندر سے کس طرح سے نظر آتا ہے یہ چیمبر جہاں پہ ہم اپنی ٹیشو کی فریزنگ کرتے ہیں یہ دیکھ رہے یہ بالکل اندر سے چیمبر کو دکھایا گیا ہے اب یہ پوری اناٹمی دکھائی گی ہے کرائیو سسٹ مشین کے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو منشن کیا گیا ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ ایک پارٹ کو یہ جو یہاں پر ہے یہ اسیسیری شیل فیس کا یہاں پر ایمرجنسی میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس مونیٹرائز کنٹرول بٹن سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ان کی سلائٹ ٹری ہے یہاں سے یوی لائٹ کو انزرٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر انسولیٹڈ نائٹ پلگ لگایا جاتا ہے انرجی سیونگ کے لیے یہ کٹنگ بیل ہے پکڑنے کے لیے یہ والی جگہ ہے یہاں پر یہ اس طرح کا ڈیزائن اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو بندہ کرائیو سیکشنگ کر رہا ہے اس کو کمفرٹ ملے اور یہاں یہ فوٹ پیٹل ساکٹس ہیں اس کے ٹھیک ہے یہاں پر سپیسیمن جو ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر ادھر کنٹرول ہوتا ہے یہاں پر اس کے ٹیمپریچر کی ریڈنگ ہوتی ہے یہاں پر چیمبر کی جو ٹیمپریچر ہے وہ یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے اور یہ جو ہے تو دوسرا ڈول ریفریجریشن سوچ ہے مطلب کہ جب یوز کرنا ہے اس کو فریز کرنے کے لیے تو اس سوچ کو یوز کیا جاتا ہے یہ لائٹ کا سوچ ہے اور یہ جو ہے تو کمپریسر کا انڈیکیٹر کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر کولنگ کی بات ہوگی وہاں گیسز تو کمپریس ہوں گے تو کمپریسر بھی اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک کرائیوسیسٹ کی اناٹمی تھی اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹس تھے اب کون سے میٹھرز بلکل سوٹیبل ہیں کسی بھی ٹیشو کی فریزنگ کے لیے تو پہلے تو کرائیوسیسٹ جو ہوتا ہے تو اس کے اندر مایکرو ٹوم موجود ہوتا ہے کیونکہ مایکرو ٹوم کیا ہے مایکرو ٹوم وہ ڈیوائس ہے وہ ایکوپمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ٹیشو کی کٹنگ کرتے ہیں تو کونسٹنٹ ٹیمپریچر کے کنٹرول میں مایکرو ٹوم کے اندر ہی چیمبر میں کونسٹنٹ ٹیمپریچر کنٹرول کیا جاتا ہے ایک تو یہ میتھرڈ ہے جو کہ کرائیوسیسٹ میں ہوتا ہے دوسرا میتھرڈ ہے فریزنگ مایکرو ٹوم تو ٹیشو کو سپریٹلی فکس کیا جاتا ہے لیکن اس میں جو ہے تو مایکرو ٹوم کسی خاص ٹیمپریچر کنٹرول اس کا کوئی نہیں ہوتا انڈر ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہوتا مایکرو ٹوم اس ٹائم میں ٹھیک ہے اب اگر آپ کرائیوسیسٹ سیکشننگ کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ پوائنٹس کو ریمیمبر کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ورئے سٹیپس ہے سب سے پہلے ایمبیڈنگ کی گئی ہے ایمبیڈنگ میں کیا ہے کہ یہ جو ٹیشو ہے اس کو اس ڈائریکشن میں رکھا گیا ہے یہ ایمبیڈنگ ٹری ہے اس کو اٹھایا گیا اب اسی ٹیشو بلوک کو یہاں دکھایا گیا اس کے اوپر جیلیٹن کو سپریٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی ایمبیڈنگ کیا ہوتا ہے جب ٹیشو کی سیکشننگ کی جاتی ہے ویکس وغیرہ میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا لیومن سرفیس اور اس کا سب اپیتھیلیل سرفیس جو ٹیشو کا تھا وہ تھا اور تھرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یہی جو ٹیشو ہے اس کی سیکشننگ ہو جاتی ہے اور پھر اس کی کلیکشن ہو جاتی ہے سلائیڈ تو زب سے پہلے آپ نے جو اورینٹیشن ہے ٹیشو کی وہ سیٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد اس کی پروپر کٹنگ کرنی ہے پھر ایمبیڈنگ میڈیم میں اس کو ڈالنا ہے اس کے بعد بلیڈ کی پوزیشن کو بلکل ٹھیک کرنا ہے ٹیشو پہ اور پھر اس کو آپٹیمم کٹنگ ٹیمپریچر پہ ٹیشو کو کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ فروزن ٹیشو کے لیے فروزن سیکشن کے لیے جو میڈیا یوز ہوتا ہے وہ یہ والے میڈیاز ہیں جو یوز ہوتے ہیں FSC 22 فروزن سیکشن میڈیا یہ دو کلر میں آتے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ایک بلو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ واتر سولیبل ایمبیڈنگ کمپاؤنز ہوتے ہیں اور فروزن سیکشننگ میں ہی یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے تو کونسسٹنسی بھی دیتے ہیں ایک سیلینٹ ٹیشو کو جب اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مائنس ٹوئنٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ تو یہ یوز ہوتے ہیں ایس ایکشن میڈیا اب جب سلائیڈ سے واپس سیکشن لینا ہے تو کیسے لیں گے اب کیا کرنا ہے کہ سلائیڈ کو بلیڈ کے اوپر رکھ دینا ہے تو کیا ہوگا کہ الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے وہ جو ٹیشو ہے وہ سلائیڈ پہ چپک جائے گا ٹھیک ہے تو ٹیشو کو جو بلیڈ پہ اٹیچ ہے اس کے اوپر سلائیڈ کو رکھ دینا ہے اور روم ٹیمپریچر پہ وہ اٹیچ ہو ہی جائے گا اس کے ساتھ اس کے بعد اب ہے سٹیننگ کیونکہ ہم نے سلائیڈ پہ رکھ دیا ٹیشو کو تو اس کے بعد دیفنیٹلی اس کی سٹیننگ بھی ہوگی تو اس کی ریپیڈ ایچ ای میتھڈ سٹیننگ ہوتی ہے تو ایچ ای میتھڈ سٹیننگ جو ہے تو یہ ایمیونیلوجیکل ایسیز میں موسٹی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ٹولیڈین میتھڈز ہے سٹیننگ کا وہ یوز کیا جاتا ہے میتھائیلین بلو آپ سب کا جانا پہچانا ٹھیک ہے پروٹین کے کچھ ایکسٹرا فائبرس ٹیشوز سے بن جاتے ہیں اکثر آرگنز پہ یا ٹیشوز پہ تو ان کو ایمیلویڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے میتھائیلین وائلٹ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد آئل ریڈ آف یوز کیا جاتا ہے فیٹ کے لئے تو یہ آئل ریڈ جو ہے تو یہ آپ کے پاس اس ٹائپ کا سٹین ہے جو کہ فیٹ سولیبل ڈائے ہیں ٹھیک ہے یہ فیٹ سولیبل ڈائے ہیں اس کے بعد ہے یہ پی اے ایس تو پی اے ایس بیسیکلی کہتے ہیں پریوڈک ایسٹ سکف سٹین کو پریوڈک ایسٹ سکف سٹین کو کہتے ہیں پی اے ایس اور یہ موسٹلی پولی سیکرائٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر گلائیکو جن ٹھیک ہے اب کون کون سی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں سٹیننگ میں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے فروزن سیکشننگ کر لی ہے تو اس کی نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ ایتھائل الکوہل میں اس کو فکس کرنا ہے اس کے بعد اس کو ڈسٹل وارٹر سے دھو لینا ہے پھر اس کی سٹیننگ کرنے ہی میں ٹاکسیلین سٹین کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے واش کر لینا ہے ڈسٹل وارٹر کے ساتھ اور پھر ہم کانٹر سٹین دوسرا یوز کریں گے ایوسن کو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ڈی ہائیڈریٹ کر لیں گے الکوہل کے ساتھ اور پھر اس کی دوبارہ سے جن لیکوڈز اور کیمیکلز کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی جو میتھڈ کرنا ہوگا وہ اس کے بعد کریں گے ٹھیک ہے اب کیا آئی ایچ ایف کے لیے آئی ایچ ایف کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک ایمیونو ہسٹو کیمیسٹری کی ابریویشن ہے آئی ایچ ایف اور یہ آپ کے پاس سرجیکل پیتھولیجی میں اور ریسرچ میں یوز ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پہ جو آئی ایس ایچ کی ٹیکنیک کا نام دیا گیا اس کا مطلب ہے انسیٹو ہائیبرڈائیزیشن تو یہ ساری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیتھولوجیکل ٹیکنیکس ہیں ان کی ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہیں ٹیک ہے بس یہ سارے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں جو کی ٹیشوز کی سٹڈی کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ ایزیسٹ سیکشننگ کا میتھڈ ہے ٹیشو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ تو سارے ازار اس کے فائدے ہو گئے اب اس کے نقصانات کیا ہے جو ٹیشو ہوتا ہے اس کی مارفولوجی خراب ہو جاتی اور اس کے وجہ سے جو ہے تو کافی زیادہ اس کی فریزنگ ہو جاتی اور فریزنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک سے ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا جس طرح سے اوریجنل ٹیشو ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرسٹ ون ٹیشو آپ کو نظر آرہا یہ ایک فریزن سیکشن کا میکروسکوپک ایمیج ہے اور یہ جو دوسرا آپ کو نظر آرہی ہے بلکل نارمل روٹین سیکشن ہے ٹیشو کا دونوں میں آپ فرق دیکھ سکتے کہ کافی زیادہ پور مارفولوجی ہے فروزن سیکشن کی اگر کوئی بھی کوئی ہو تو پوچھ لے کامینٹس میں